ویلکم میک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیس اینیمل کی ڈے ٹویل یعنی کہ آج ٹیوزڈے کی ورلڈ وائٹ باکس اوز کولیکشن کا ارلی ایسٹیمیٹ آ چکا ہے اور بھائی کیا فلم ہے یہ یار یعنی کہ آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ فلم کیا کرنے والی ہے یس ہوتا کیا ہے کہ اس سے پہلے جو بڑی بڑی فلمز آئی ہیں پتھان جوان غدرتو یا پھر آپ لے لیں ٹائگر تھری کئی نہ کئی ٹھیک ہے بھائی ساب اس کی بھی سٹارٹنگ میں کولیکشن تھی بٹ ان فلمز کا کیا تھا جب ان کا ایک ویک ختم ہوا دوسری ویک میں انٹر ہوئی تو وہ فلم بلکل نورمل کولیکشن کرنے لگئیں سین بھی ان کا کیا ہوتا تھا کہ ان کے مورننگ شوز ملک کے مورننگ وہ کوپینسی تھی تھاک تھی آفٹر نون اس سے بیٹر ایوننگ اس سے بیٹر نائٹ میں گر جاتی تھی سیم اس طرح کا سین چلتا رہتا تھا اور مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ ان موویز کی کولیکشن ڈبل ڈیجٹس میں نہیں جوان کی کولیکشن ڈبل ڈیجٹس میں تھی پتھان کی نہیں تھی غدرتو کی ڈبل ڈیجٹس میں تھی کچھ دن تک اور ٹائگر تھری کی تو ڈبل ڈیجٹس میں تھی ہی نہیں دوسرے ویک میں بٹ ادھر اینیمل اے ریٹنگ بھائی اتنی لانگ ڈیوریشن وید کلیچ تو بھائی یہ ابھی ڈی ٹویلف پر بھی آج صرف ملک ایک تو بولیں نا کہ انڈیا سے ڈبل ڈیجٹس میں آ رہا ہے نہیں ہنڈی پیل سے بھی ڈبل ڈیجٹس میں آ رہا ہے میرا بھائی یہ بھائی صاحب اگر پرسرلی ایسے چلتی رہے یہ تو ڈنکی اینڈ سالار کی باکس آف اس کولیکشن پر بڑا افیکٹ کرے گی سالار پر نہیں کیونکہ سالار تو چلو ساؤت میں ہے لیکن بھائی کہیں نہ کہیں سالار بھی کیونکہ اس نے بھی تو ہندی میں آنا ہے تو سالار ڈنکی کی باکس آف اس کولیکشن پر بڑا افیکٹ کرنے والی ہے بھائی صاحب یہ کیونکہ دیکھو سین کیا ہوتا ہے نا جب ایک فلم بھائی صاحب چل رہی ہوتی ہے اور آگے کوئی اور بڑی فلم آنے والی ہوتی ہے تو جو فلم چل رہی ہوتی ہے نا اگر وہ ایک تو بیکار ہو جائے نہ چلے جب اگلی بڑی فلم تک وہ پہنچتے ہیں تو اس کے شوز ختم ہو جاتے ہیں اگلی بڑی فلم کو مل جاتے ہیں لیکن اگر وہ فلم چل رہی ہو تو آگے بے شک بڑی فلم آگے اس کو شو کینسل کم نہیں ہوتے بیسٹ اگزمپل دو ابھی ٹائگر تھری آئی تھی آپ کو پتہ بھی ہے ٹائگر تھری ویک ٹو میں تو بلکل اینڈ ہو گئی تھی اور جیسی اینیمل آئی تو ٹائگر تھری کے میکسیمم شوز بھئی کس کو مل گئے اینیمل کو نہیں تو بھئی وہ بھائی جان ہے سلمان خان ہے سلمان خان کی فلم اچھی ہو بری ہو بھئی وہ شوز اتنی جلدی نہیں گراتے لیکن پھر بھی آج کا ٹائم ہے بھئی صاحب لیٹسٹ ٹائم ہے کیا سین ہوا فلم کو ریسپونس نہیں ملا اینیمل کو فٹک سے ریسپونس ملا تو بھئی سارے ٹائگر تھری کے شو اینیمل کو اگر اینیمل کو بھی ریسپونس نہ ملتا فلم اچھی نہ نکلتی ٹائگر تھری کے پاس ابھی زیادہ شوز ہوتے بھلی ٹائم ہو گیا لیکن پھر بھی ٹائگر تھری کے پاس زیادہ شوز ہوتے جی میرا بھائی تو دیٹس وائی بھائی اینیمل ایک اس طرح کی کولیکشن کر رہی ہے نا اگر یہ اگلے منڈے تک ایک تو آج منڈے ٹیوزڈے کال منڈے کے آج ٹیوزڈے تھا نا اگلے منڈے ٹیوزڈے تک بھی یہ اچھی کولیکشن کر رہی ہوئی تو بھائی کہیں نہ کہیں یہ ڈنگ کی پلس سالار ان دونوں کی باکس آفیس کولیکشن پہ بہت افیکٹ کرے گی کیسے ذرہ میں آپ کو باکس آفیس کولیکشن بتاتا ہوں اس کے بعد ساری باتیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کیا جب اینیمل ختم ہو جائے گی تب کرو گے جلدی سے کرو تاکہ اسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے تو گئی سب سے پہلے میں آج آپ کو ڈی ٹویلو کی اکپینسی بتاؤں گا تو مورننگ ہندی کے اندر مورننگ میں فورٹین پرسنٹ کی اکپینسی تھی آفٹر نون میں بیس پرسنٹ کی ہو گئی ایوننگ میں بھی بیس پرسنٹ کی مینٹیننگ دیکھ رہے ہو مینٹین چل رہی ہے اور بھئی اوورال نکلی اٹھارہ پرسنٹ اور میں نے کیا بتا کے رکھا ہے کہ بیس سے پچیس پرسنٹ ہو یا بیس سے پچیس پرسنٹ ہو تو کلیکشن اچھی کم ہو تو نہیں اچھی بٹ ابھی اس کے نائٹ چوز رہتے ہیں اور اینیمل کی باکس آویس کلیکشن میں یہی یونیک چیز ہے کہ بھئی اس کی کلیکشن اس کی نائٹ اکپینسی ورکنگ ڈی میں بھی اچھی ہے لاسٹ جتنی بھی بڑی فلم گزری ہے ان کی ورکنگ ڈی میں باکس آویس کلیکشن یا اکپینسی ڈاؤن ہو جاتی تھی بٹ ادھر نہیں ہو رہی that's why بھائی صاحب یہ ایک الگ سین پہ جار رہی ہے تو ابھی جب نائٹ اکپینسی آئے گی تو مجھے بیلیو ہے کہ یہ اٹھارہ سے بیس پرسنٹ تک ہو ہی جائے گا سیم اگر میں تیلگو میں جاتا ہوں تو مورننگ میں اکپینسی اٹھارہ پرسنٹ آفٹرنون میں ٹوئنٹی ون پرسنٹ ایوننگ میں ٹوئنٹی تھری پرسنٹ اور اوورال بھائی صاحب بنی ہے بیس پرسنٹ یا کمال ہے کمال ہے بھائی یوے فلم بولی ووڈ کی یوے ریٹنگ فلم کمال کمال فلم بڑے ہیروز کی فلم کوئی کلیش نہیں وہ والی فلم ساؤتھ میں نہیں چلی اینیمل اے ریٹنگ فلم کلیش فلم لونگ ڈیوریشن فلم بھائی صاحب ساؤتھ میں اچھی کلیکشن کر رہی ہے کمال ہو رہا ہے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ہاں وہ فلم کنڈا اور ملیالم میں ریلیز نہیں ہوئی تھے جو بڑی فلم آئی ہیں بھائی صاحب اینیمل کنڈا ملیالم سے ایک ایک لاکھ روپے کماری ہے بھائی وہاں پر فلم ریلیز ہی نہیں ہوتی اور یہ کلیکشن کر رہی ہے الگ لیول تو اس کے بعد اگر میں باکس آویس کلیکشن پر چلوں تو بھائی آج دی ٹویلو ٹیوزڈی کی باکس آویس کلیکشن کا انڈیا سے ارلی اسٹیمیٹ آیا ہے بارہ کروڑ روپے کا ٹویلو کروڑ نوٹ دیٹ اگر نائٹ شوز اچھے گئے تو یہ بارہ کروڑ سے بڑھ کے تیرہ کروڑ ہو جائے گا بٹ بارہ کروڑ پکا ہے اب اس بارہ کروڑ میں سے ہندی سے گیارہ کروڑ کی نیٹ کلیکشن بھائی کمال ساؤت سے ایک کروڑ اب ساؤت سے ایک کروڑ بھی آنا وہ بھی بولی وڈ فلم کے لیے ایک انف اچھی کلیکشن ہے تو بارہ کروڑ اب لیٹس اپوز بارہ کروڑ آتا ہے تو یہ گروس پندرہ کروڑ تک چلی ہی جائے گی اوور سی سے تین کروڑ چار کروڑ کل منڈے پہ آیا تو آج ٹیوزڈے پہ تین کروڑ ہم مان سکتے ہیں تو یہ بن جائے گا اٹھارہ کروڑ جنہی کہ کل منڈے پہ بیس کروڑ کی اس لیے ورڈ وائٹ گروس کلیکشن کی اور آج یہ اٹھارہ کروڑ کی ورڈ وائٹ گروس کرتی جا رہی ہے مومنٹم نہیں گرا رہی کیسا ایک دو کروڑ نورمل ہے بھائی صاحب ورکنگ ڈے چل رہی ہے اتنا بنتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اٹھارہ کروڑ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہے بولی وڈ کی کئی ایسی موویز جن کی ڈے ون کی ورڈ وائٹ گروس اٹھارہ کروڑ ہوتی ہے اکشے کمار سے پوچھو خیر سین یہ ہے کہ ابھی ہندی تک یعنی کہ ہندی کے اندر کل 11 ڈیس تک منڈے تک 401 کروڑ کی نیٹ کلیکشن ہو چکی ہے 401 کروڑ اور اس میں اگر آج کی 11 کروڑ اٹھ کر دو تو یہ بن جے گئے 412 کروڑ روپے 500 کروڑ کی ہندی نیٹ کرنے کے لیے اس فلم کو 88 کروڑ اور چاہیے کیا لگتا ہوں گے بھائی جس طرح سے یار یہ ہسکے ہوں گے سیم اگر میں ورڈ وائٹ گروس میں جاتا ہوں 737 کروڑ روپے اور آج کا ارلی اسٹیمنٹ 18 کروڑ کا ہے ایڈ کرو تو بنتے ہیں 755 یعنی کہ ورڈ وائٹ میں پہلے 12 دنوں کے اندر یہ فلم 750 کروڑ کی کلپ میں انٹری لے چکے ہیں 755 کروڑ اور 1000 کروڑوں کرنے کے لیے اس فلم کو 245 کروڑ اور چاہیے تو بھائی صاحب یہ جو سین کر رہی ہے فلم آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا اور ہاں بھائی ایک بہت بڑا ڈاؤٹ جو اینیمل نے کلیر کیا پرسنلی میرا آپ کا بڑے بڑے پروڈیوسرز کا انڈسٹری کا کہ اے ریٹنگ فلم اچھی کلیکشن نہیں کرتی انڈین فلم ہسٹری میں جی ہاں آج سے پہلے جتنی بھی اے ریٹنگ فلم آئی ہیں جو میکس کلیکشن تھی وہ آئی ٹھنک سو 270 یا 280 کروڑ تھی کبیر سنگھ کی بٹ اینیمل آئی اب بھی بھائی لگ بگ 750 کروڑ پہلے 12 دنوں کے اندر نوٹ آؤٹ اور 1000 کروڑ کر کے ہی مانے گی تو اس نے صاف صاف کلیر کر دیا کہ فلم کی کونٹینٹ میں دم ہونا چاہیے بھائی صاحب اگر کونٹینٹ میں دم ہوگا تو بھلی ہی چار گھنٹے ڈیوریشن کر دو بھلی ہی اے ریٹنگ کر دو بھائی پبلک نے جانا ہی جانا ہے دیکھنے اور اب تو مجھے کہیں حد تک یہ بھی مطلب کہ کلیر ہوتا جا رہا ہے کہ یہ میں جو کہتا ہوں نا کہ پبلک کے پاس پیسہ نہیں ہے بھائی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے بھائی کونٹینٹ میں دم ہو پبلک پیسہ اڑانے کے لیے ریڈی ہے یس دیکھو نا ٹائگر تھری کے ٹائم تک میں سوچتا تھا کہ یار اگر ٹائگر تھری تھوڑی بہت بھی کولیکشن کر لے گی تو اینیبل پہ لوگ کیسے پیسہ بھائیں یہ کیونکہ آگے ڈنکی سالار ہے بھائی اینیبل پہ اوڈینز نے ایسا پیسہ بہایا کہ ایک دفعہ انڈسٹری ہل گئی دیکھو اتنا انڈسٹری جوان پتھان کے ٹائم شوک نہیں ہوئی تھی جتنا ابھی اینیبل کے ٹائم بھی ہے یس اس کی سکرین لیمیٹڈ ہے فیملی نہیں جا رہی اس کے بعد بھی کولیکشنز بارہ دنوں میں سات سو پچاس کروڑ تو بھائی یہ ڈاؤٹ مینڈ سے نکال دے کہ فیملی آڈینز ہو تب ہی بچی کولیکشنز آتی ہیں نہیں سو بھائی دیز ڈا کریز سو اب آپ لوگ مجھے بتائیں ایک ہزار کروڑ ہوگا یا نہیں بھائی جس طرح سے یہ جا رہی ہے ایک ہزار کروڑ تو نورمل ہے بس دیکھنا یہ امپورٹیٹ ہوگا کہ ابھی ڈنکی اور سالار کے ٹائم اس فلم کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا یہ فلم ان دونوں کو ایفیکٹ کرے گی یا وہ دونوں اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے کچھ نہ کچھ تو ہوگا باقی آپ کی کیا پریڈکشن ہے نیچے ضرور بتائیے گا ابھی تک کیلئے اتنا ہی خوبصا آپ کو ویڈیو پسند دیں گے پسند ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگر یعنی ویلون ہی رہے گے تھانکس و روچیں